مرنہ اللہ صاحب یہی کہتے تھے کہ اگر لوگ دین کا کام کریں گے تو ان کے سارے محسرے حل ہو جائیں گے پر سے نیچے تک کے ان کا کام کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی جب اللہ کی مدد آئے گی تو اب کن سے کام نہیں ہوگا بولو اور اللہ کی مدد مختلف طریقوں سے آتی ہے کبھی فرشتے آتی تھے کبھی اوہ آتی تھی ایک طریقہ نہیں ہے اللہ کی مدد کا بہت طریقہ ہے ایک زمانت اور اس کی افریقہ گئی تو سوکھا پڑا ہوا ہے ملک پورا ہم وہ دعوت دیں تشکیل کریں تو کہیں بھوکھے ہیں پانی نہیں ہے آپ کی بات بھی بہت صحیح ہے سمجھ میں آتے ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے سوکھا پڑا ملک بارش نہیں ہے آپ لوگ دعا مانگو بارش ہو جائے تو خدیث ہم ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی ہوتی ہے جماعت کے ساتھی بھی جاتا سیدھے جاتے ہوتے ہیں کہ خلاص والے انہوں نے دعا مانگی تو بارش ہو گئی اور پورے بلک میں ہوئی کیونکہ ہمارا دین تو حق ہے جو بات پہلے ہوئی تھی وہ آتی ہوگی کام کرنا چاہیے اس لئے مانا اللہ صاحب کہتے تھے کہ میں تو ہمارے تمام مسائل کا حل اس کام میں سمجھتا ہوں مگر میں کیسے سمجھاؤں آپ ان کے مکتوبات پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ میں کیسے سمجھاؤں پھر لوگوں کے تمام مسائل کا حل اس کام میں ہے کہ وہ اللہ کے کام میں لگ جائیں خود دین پر چلیں دوسروں کو دین پر چلانے کی محنت کریں پھر دعایں مانگیں دیکھنا کیسے مسئلہ ہوتے دعا سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیا ہے وہ دعا طاقتور بنتی ہے دین کی محنت کرنے سے جتنا ہم دین کے بابن بنیں گے اتنے ہماری دعا میں طاقت آئے گی اور یہ محنت اتنے آسان ہے کہ غریب بھی کر سکے مالدار بھی کر سکے کہ دوسروں کو دعوت دینی ہے فائدہ فضلت سمجھانی ہے اس کے اگ میں دعا کرنی ہے اتنا ہم کرنا ہے